نمشکار دوستو ایک طرح ایس پی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بٹر سکوچ آئس کریم جو ہم بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے ہاں فرینڈ گھر میں آپ بٹر سکوچ آئس کریم بہت ہی سمپل طریقے سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیرمل کرنچ بنائیں گے جس کے لیے گیس پر ایک پین رکھیں گے گیس کو اون کر دیں گے اور گیس کا فلم جو ایک دم لو کر دیں گے اس کے اندر ڈ جلدی میلٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ایک چھوٹا چمچ پانی کا ڈال سکتے ہیں زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہے پر میں پانی کا یوز نہیں کر رہی ہوں اسے ایک دم لو فلیم پہ ہم میلٹ کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ میلٹ ہونے لگی ہے تو بس کنٹینیو چلاتے رہنا ہے گیس کا فلم ہائی نہیں کرنا ہے نہیں تو شوگر جو ہے وہ جل جائے گی کیرمل کرنچ آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ جھٹ پ� شوگر بن کر تیار ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح کنٹینیو چلاتے رہے آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے ہی شوگر میلٹ ہونے لگی ہے اگر آپ اسے جلدی میلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا چمچ اس کے اندر پانی کا ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شوگر جو ہے پہلے سے کافی میلٹ ہو گئی ہے چمچ سے شوگر ہٹا لیں گے اور اسے دھیمی دھیمی آنچ پر ہم پکنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شوگر جو ہے پہلے سے کافی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور ایک دم لکوٹ فوم میں آ گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ تو جس کے اندر میں نے لیے ہیں کاجو اور بادام میں نے دس کاجو اور دس بادام لیے ہیں جسے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے تیس سیکنڈ تک اسی طرح چلاتے ہوئے پکا لیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو کاجو بادام جو ہے وہ جل جائیں گے کیونکہ شوگر ہماری کافی گرم ہے تو بس اب ہم بند کر دیں گے پر کنٹینو چلاتے رہیں گے گیس کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سیٹ کریں گے جسے میں نے دیسی گھی سے گریس کر لیا ہے آپ اوئل سے بھی گریس کر سکتے ہیں پلیٹ کو آپ کو کیرمل کرنچ بنانے سے پہلے ہی گریس کر کے رکھنا ہے کیونکہ جب ہم کیرمل کرنچ بناتے ہیں تو پلیٹ گریس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے اور آپ اسے پہلے سے ہی گریس کر کے رکھیں جسی بھی پلیٹ میں آپ اسے سیٹ کرنا چاہتے ہیں بس ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اچھے سے سیٹ ہو جائے گا پر اسے اچھے سے سیٹ ہونے چاہیے تب ہی آپ اسے نکالیں اسے پہلے نہ نکالیں دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے میں نے اسے بیس سے پچیس منٹ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا بنا ہے اور اب ہم اسے توڑ لیں گے کیرمل کرنچ آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں پر کچھ باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ شگر کو تیج آنچ پر نہ پکائیں دیکھیں سب بھی میں نے توڑ لیے ہیں اب ہم ایک لیں گے زپلوک بیگ آپ کوئی بھی پولو تھین لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے اور جس سے ہم ادرک ہوگتے ہیں اس سے ہم اسے بارک بارک کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے توڑ لیں گے آپ دے سکتے ہیں میں نے اسے بارک بارک توڑ لیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے ہمارا کیرمل کرنچ بن کر تیار ہے اور اب میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے گیس کو آن کر دیں گے اور دودھ کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے کرم کر لیں گے اور دودھ کے اوبال آنے دیں گے جب دودھ اوبال جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اوبال گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ شگر تو میٹھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور کنٹینو چلاتے رہیں گے اور مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں نے آدھا کب دو دور لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو چمچ بانیلا کسٹرڈ پاؤڈر اور اس کسٹرڈ پاؤڈر کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے دودھ کے اندر دھیان رہے کسٹرڈ پاؤڈر ملانے کے لیے ہمیں تھنڈا دودھ چاہیے گرم دودھ نہیں چاہیے گرم دودھ کے اندر لمس پڑ جائیں گے تو آپ اسے اچھے سے مکس کریں دیکھیں میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم یہ گھول تھوڑا تھوڑا دودھ کے اندر ڈالیں گے اور مکس کرتے رہیں گے اور گیس کا فلم ایک دم لو رکھیں گے ہائی نہیں رکھیں گے لو رکھنا ہے ہائی رکھیں گے تو اس کے اندر گاٹھے پڑ جائیں گے تو بس اسی طرح کنٹینو چلاتے رہیں اور مکس کرتے رہیں سارا کسٹرڈ کا گھول میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور کنٹینو چلاتے ہوئے ہمیں اسے آٹھ سے دس منٹ تک پکا لینا ہے ایک دم میڈیوم فلیم پر کنٹینو چلاتے رہنا ہے دھیان رہے کسٹرڈ جو ہے ہمارا تلے پر چپ کےنا اس بات کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے اور ہلکا سا گاڑا کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کافی گاڑا ہو گیا ہے یہ اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ کافی گاڑا ہو جائے گا دیکھیں میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور دیکھیں یہ کتا گاڑا ہو گیا ہے پہلے سے کافی گاڑا ہو گیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک پلاسٹک کا ڈببہ لے لینا ہے آپ کوئی بھی ٹیفن بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اسے سیٹ کرنے کے لیے وہ آپ لے سکتے ہیں میں ڈببے کے اندر سیٹ کر رہی ہوں آپ بچوں کا ٹیفن بغیرہ بھی آئس کریم جوانے میں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے سارا جو ہمارا آئس کریم کا بیٹر آئس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے کور کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو فرنٹ چار گھنٹے ہو چکی ہیں آئس کریم جو ہے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے واپس سے توڑ لیں گے دیکھیں اس طرح سے کیونکہ ہمیں اسے مکسی میں چلانا ہے اس طرح آئس کریم بنانے سے آئس کریم جو ہے کافی سوفٹ بنتی ہے تین سے بہت اچھے سے توڑ لیا ہے اب ہم مکسی کا زار لیں گے اس کے اندر تھوڑی سی آئس کریم ڈال دیں گے اور اسے ڈھککل لگا کر چلا لیں گے دیکھیں میں نے پوری آئس کریم کو چل کر لیا ہے اور اب ہم اسے ڈببے کے اندر ڈال دیں گے تھوڑی سی آئس کریم میں نے الگ نکال دی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر جو ہے کیرمل کرنچ لگائیں گے تو پھر ہم اوپر واپس سے آئس کریم کا بیٹر لگائیں گے تو اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے ٹیپ کرتے ہوئے اور اس کے اوپر ہم کیرمل کرنچ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہو اس حساب سے اسے لگا سکتے ہیں ہم پورا کیرمل کرنچ نہیں ڈالیں گے کم ہی ڈالیں گے جو بچ جائے اسے آپ کوفی وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں کوئی آئس کریم بنائے تو اس کے اوپر بھی ڈال کر اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر آئس کریم کا بیٹر لگا دیں گے یہ آپ کے ٹیسٹ کے اوپر کتنا آپ کیرمل کرنچ پسند کرتے ہیں اسے سب سے لگا سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم سیٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی اچھے سے اسے سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھی کیرمل کرنچ لگائیں گے جسے دکھنے میں سندر لگے گا کھانے میں تو ہماری آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ بنائیں گے کھائیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ٹیسٹی آئس کریم ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے یہ ویپ کریم کریم سے بھی بنتی ہے دودھ سے بھی بنتی ہے کئی طریقوں سے اسے بنایا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ایک ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی پہلے میں نے سوچا کہ ایک تم سیمپل طریقے سے ہم آئس کریم کو بنائیں اور اب ہم اسے فال پیپر سے کور کر دیں گے آپ اسے کوئی بھی پولو تھین سے بھی کور کر سکتے ہیں تاکہ فریز کی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر نہ جائے اور ہماری آئس کریم کے اندر برف نہ جمیں اور اس کے ڈھککل لگا دیں گے اور اسے آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے آپ اسے پوری نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے بس ہمیں اب اسے فریزر میں رکھ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے دیکھیں پھرے آئس کریم ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے میں نے اسے پوری نائٹ رکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی اچھی ہماری آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے اچھے سے سیٹ بھی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اس کے اوپر ایک پلیٹ لگا دیں گے اور اس طرح اُلٹا کر دیں گے تاکہ آئس کریم نکل آئے آپ اسے سکوپ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اسے ہم اب کٹ کر لیں گے تو میں ایک بڑا چکو لے رہی ہوں اسے کٹ کرنے کے لیے آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے تو یہ سوفٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیسٹی اور کتی اچھی ہماری آئس کریم بنی ہے تو فرینٹ بنائیں گے کھائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کر لیں گے اور پستہ کتن سے ڈیکوریٹ کر دیں گے تو فرینٹ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک تار ریسٹی پی چینل کو ضرور جل سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسٹی پی کے ساتھ ویڈیو کو قیمتی سمیہ دینے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دل سے دھنیا بات